تو بھئی یہ دو ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد پاکستان نے اپنے تیسرے میچ کے لیے پلائنگ الیون کا اعلان کر دیا پلائنگ الیون اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واج کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر آپ چینل پر نہیں ہوایا تو آپ سے چھوٹی سی ریکمنٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ پہل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آپ اس سے جلد فائدہ اٹھا سکے تو بھئی اب پاکستان کی پلائنگ الیون کی بات کر لیتے ہیں تیسرے میچ ٹیسٹ میچ کے لیے بہت سی تبدیلی ہوئے ہیں کوچ اور کپتان کی رائی یہی ہے کہ ہم اپنے پانچ پروپر بولر کے ساتھ میدان میں اتریں گے ہمارے پچھلے ٹیسٹ میچ میں چار بولر کے بعد بولر کی بولنگ کرانے کے بعد تھکن محسوس کی جس میں بولر کے پیسٹ نہیں نکلی اور میچ میں کافی زیادہ لیوز ہوئے تو اس لیے بھائی اب کپتان اور کوچ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹیم میں میدان میں پانچ بولر کے ساتھ اتریں گے اور اچھی بولنگ کرنے کی توقع کرتے ہیں تو بھئی اب پاکستان کے پلائنگ الیون کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان میں اپنی پاکستانی کریں گے پہلے شان مقصود وانڈون کر آتے تھے لیکن اب ان کو ترقی مل کے نیوکواد وہ اپننگ کر رہے ہیں امام الہاق کے ساتھ وہ اپننگ کریں گے تو پاکستان کے یہ دونوں اپنر ہوں گے جس میں امام الہاق تو کافی خراب پرفارمیس دے رہے ہیں لیکن شان مقصود نے کافی بہتر پرفارمیس دی انہوں نے کم بیک کی اور کم بیک کرنے کے بعد پہترین پرفارمیس دی انہوں نے کافی دو تین فیپٹین بھی کی ہیں اس ٹور میں مشکل ٹور میں مشکل پچ پر تو انہوں نے اچھی اننگ کھیلی اس کے بعد آئیں گے آزر علی حضر علی کی بھی پرفارمیس اتنی اعلی خاص پرفارمیس نہیں ہے لیکن اصلا شفیق چوتھے نمبر پر آئیں گے جن کی بہترین پرفارمیس انہوں نے پھالیا ہی پچھلی لاسٹ اننگ میں لاسٹ اننگ میں چھاسی رنز اٹھاسی رنز کی اننگ جوڑ کر پاکستان کو کافی میچ میں ہیلپ دی تو ان کے بعد آئیں گے بابر آزم بابر آزم نے بہترین اننگ کھیلی ہیں دو تین اننگ انہوں نے سعود افریقہ کے گینز اچھی کھیلی ہیں لیکن اتنی خاصی انہوں نے بھی نہیں مضامت کی کہ پاکستان کی اچھے ٹوٹل اچھے رنز بنانے کی طرف لے جائیں تو ان کے بعد سرفراز کپتان آئیں گے سرفراز کپتان کی بھی اتنی اچھی پرفارمیس نہیں انہوں نے چار میچز میں صرف ایک ففٹی بنائی ہے بہت ہی کم ہے بھئیہ ایسی پرفارمیس نہیں چاہیے ہمیں پاکستانی ٹیم کو پاکستان کو اس سے اعلی پرفارمیس چاہیے تو ان کے بعد آئیں گے فاہیم اشرف پاکستانی آل راؤنڈر جو آل راؤنڈ کرتے ہیں اور بہترین پرفارمیس دے رہے ہیں بیٹنگ ہو چاہیے وہ بولنگ ہو بولنگ میں تنہوں نے کمال کی بولنگ کی ہے تو ان کے بعد آئیں گے محمد آمیر ان کے بعد آئیں گے محمد عباس شاہین شاہ افریدی تو بھئیہ یہ پاکستان کی پلئنگ الیون ہوگی اگر پلئنگ الیون اچھی لگی تو بھئیہ تو ایک پلئر مس کر گیا محمد رزوان محمد رزوان سرفراز سے اوپر آئیں گے جو پاکستان میں نیو آیا ہے پاکستانی میں اس دورے کے لیے ان کے لیے مشکل ٹف ٹائم ضرور ہوگا لیکن امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی پرفارمیس دیں اپنے ٹیم میں جگہ بنا لے کے لیے تو بھئیہ پلئنگ الیون کی بات پھر سے ایک دفعہ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک پلئر مس ہو گیا تک کنفیوزن ہو گئی تھی تو بھئیہ میں پھر سے آپ کو ایک دفعہ مکمل پلئنگ الیون بتا دیتا ہوں تو بھئیہ فخر زمان نہیں ہے اس ٹیم میں امام الحق اور شان مقصود اوپننگ کریں گے پھرائیں گے عزر علی عصد شفیق عصد شفیق کے بعد بابر آزم بابر آزم کے بعد محمد رزوان ضرور یاد رکیے اللہ حافظ and good boy